خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے فاروق عاظم تحریر شمس العلماء اللامہ شبلی نومانی پروڈیوسر عرفان بھٹی قیس اس طرح جھپٹ کر پہنچے کہ بطریق ہتھیار بھی نہیں سنبھال سکا تھا کہ ان کا وار چل گیا تلوار سر پر پڑی اور خود کاٹتی ہوئی گردن تک اترائی بطریق دگمگا کر گھوڑے سے گرا ساتھ ہی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ مارا خالد نے کہا کہ شگون اچھا ہوا اور اب خدا نے چاہا تو آگے فتح ہے حیسائیوں نے خالد کی ہمرکاب افسروں کے مقابلے میں جدہ جدہ فوجیں متعین کی تھی لیکن سب نے شکست کھائی اس دن یہیں تک نوبت پہنچ کر لڑائی ملتوی رہ گی رات کو بہان نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت کا مزہ پڑ چکا ہے بہتر یہ ہے کہ مال و ذر کی تمہ دلا کر ان کو یہاں سے ٹالا جائے سب نے اس رائے سے اتفاق کیا دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس قاسد بھیجا کہ کسی معزز افسر کو ہمارے پاس بھیج دو ہم اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں ابو عبیدہ نے خالد کو انتخاب کیا قاسد جو پیغام لے کر آیا تھا اس کا نام جورج تھا جس وقت پہنچا وہ شام ہو چکی تھی ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی مسلمان جس ذوق شوق سے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوئے اور جس مہویت سکون و وقار عدب و خضوع سے انہوں نے نماز ادا کی قاسد نہایت حیرت و استحجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو عبیدہ سے چند سوالات کیے جن میں سے ایک یہ تھا کہ تم عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو ابو عبیدہ نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی مترجم نے ان الفاظ کا جب ترجمہ کیا تو جارج بکار اٹھا کہ بے شک عیسیٰ کے یہی اصاف ہیں اور بے شک تمہارا پیغمبر سچا ہے یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑا اور مسلمان ہو گیا وہ اپنے قوم کے پاس واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بد اہدی کا گمان نہ ہو مجبور کیا اور کہا کہ کل یہاں سے جو سفیر جائے گا اس کے ساتھ چلے آنا دوسرے دن خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی لشکرگاہ میں گئے رومیوں نے اپنی شوقت دکھانے کے لیے پہلے سے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ راستے کے دونوں جانب سواروں کی صفحیں قائم تھی جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے لیکن خالد اس بے پرواہی اور تحقیر کی نگاہ سے ان پر نظر ڈالتے جاتے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریورڈ کو چیرتا چلا جاتا ہے بہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور لا کر اپنے برابر بٹھایا مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی بہان نے معمولی باتچیت کے بعد لیکچر کے طریقے پر تقریر شروع کی حضرت عیسیٰ کی تعریف کے بعد کیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے مترجم ان الفاظ کا ترجمہ پورا نہیں کر چکا تھا کہ خالد نے بہان کو روک دیا ہم نے جس کو سردار بنا رکھا ہے اس کو ایک لمحہ کے لیے اگر بادشاہی کا خیال آئے تو ہم فوراں اس کو معذول کر دیں گے بہان نے پھر تقریر شروع کی اور اپنے جاہو دولت کا فخر بیان کر کے کہا کہ اہل عرب تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیے ہمارا خیال تھا کہ اس مراعات کا تمام عرب ممنون ہوگا لیکن خلاف توقع تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو تم کو معلوم نہیں کہ بہت سی قوموں نے بارہا ایسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے اب تم کو کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کوئی قوم وحشی اور بے ساز و سامان نہیں یہ حوصلہ ہوا ہے ہم اس پر بھی درگزر کرتے ہیں بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو انعام کے طور پر سپہ سالار کو دس ہزار دینار اور افسر کو ہزار ہزار اور عام سپائیوں کو سو سو دینار دیے جائیں گے بہان اپنی تقریر ختم کر چکا تو خالد اٹھے اور حمد و نات کے بعد کہا کہ بے شبا تم دولت مند ہو مالدار ہو سائب حکومت ہو تم نے اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے لیکن یہ تمہارا کچھ احسان نہ تھا بلکہ اشاعت مذہب کی ایک تدبیر تھی جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر ہم سے لڑتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج تنگ دست اور خانہ بدوش تھے ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حال تھا کہ قوی کمزور کو پیس ڈالتا تھا قبائل آپس میں لڑ لڑ کر برباد ہوتے جاتے تھے بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کو پوچھتے تھے اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا اور ہم میں سب سے زیادہ شریف زیادہ فیاز زیادہ پاک خو تھا اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بتلا دیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں وہ بیوی اور اولاد نہیں رکھتا وہ بالکل یکتہ اور یگانہ ہے اس نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہمیں نقائد کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں جس نے ان کو مانا وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے جس نے نہ مانا لیکن وہ جزیہ دینا قبول کرتا ہے ہم اس کے حامی اور محافظ ہیں جس کو دونوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک تھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے ہم جزیہ لیتے ہیں دیتے نہیں غرض کوئی معاملہ تیہ نہیں ہوا اور خالد اٹھ کر چلے آئے اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں جس کے بعد رومی پھر کبھی سنبل نہ سکے خالد کے چلے آنے کے بعد بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے سنا اہل عرب کا دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی رعایہ نہ بن جاؤ ان کے حملہ سے محفوظ نہیں رہ سکتے تم کو ان کی غلامی منظور ہے تمام افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر یہ زلت گوارہ نہیں کریں گے صبح ہوئی تو رومی اس جوش اور سر و سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو بھی حیرت ہوئی خالد نے یہ دیکھ کر عرب کے عام قائدے کے خلاف نئے طور سے فوج آرائی کی فوج جو تیس پینتیس ہزار تھی اس کے چھتیس حصے کیے اور آگے پیچھے نہائی ترتیب کے ساتھ اسی قدر صفے قائم کی قلب فوج ابو عبیدہ کو دیا میمنہ پر عمر بن العاص اور شرجیل معمور ہوئے میسرہ یزید بن ابی سفیان کی کمان میں تھا ان کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ جو افسر متعین کیے چن کر ان لوگوں کو کیا جو بہادری اور فنون جنگ میں عام شہرت رکھتے تھے خطبہ جو اپنے زور کلام سے لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے اس خدمت پر معمور ہوئے کہ پرجوش تقریروں سے فوج کو جوش دلائیں ان میں ابو سفیان بھی تھے اور حضرت عمر بن العاص بھی جو کہتے پھرتے تھے ترجمہ یارو نگاہیں نیچی رکھو برچیاں تان لو اپنی جگہ پر جمع رہو پھر جب دشمن حملہ آور ہوں تو آنے دو یہاں تک کہ جب برچیوں کی نوک پر آ جائیں تو شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو فوج کی تعداد اگرچہ کم تھی یعنی تیس پینتیس ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے لیکن تمام عرب میں منتخب تھے ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعال مبارک دیکھا تھا ایک ہزار تھے سو بزرگ وہ تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے عرب کے مشہور قبائل میں سے دس ہزار سے زیادہ صرف عزت کے قبیلے کے تھے حمیر کی ایک بڑی جماعت تھی حمدان، حولان، لحم جزام وغیرہ کے مشہور بہادر تھے اس مارکہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورتیں بھی اس میں شریک تھیں اور نہایت بہادری سے لڑیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہندہ بھی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی تھی امیر معاویہ کی بہن جویریہ نے بھی بڑی دلیری سی جنگ کی مقداد جو نہایت خوش آواز تھے فوج کے آگے آگے سورہ انفال جس میں جہاد کی ترغیب ہے تلاوت کرتے جاتے تھے ادھر رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ تیس ہزار آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں کہ ہٹنے کا خیال تک نہ آئے جنگ کی ابتدار رومیوں کی طرف سے ہوئی دو لاکھ ٹڈی دل لشکر ایک ساتھ آگے بڑھا ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں سلیب لیے آگے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے آتے تھے یہ سامان ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں سلیب لیے آگے تھے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے آتے تھے یہ سازو سامان دیکھ کر ایک مسلمان کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر کس قدر بے انتہا فوج ہے خالد نے جھلا کر کہا چپ رہ خدا کی قسم میرے گھوڑے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی فوج اور بڑھا لے غرض عیسائیوں نے نہایت زور و شور سے حملہ کیا اور تیروں کا می برساتے آگے بڑھے مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے لیکن حملہ کا زور تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے الادہ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا حضیمت یافتہ ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک گئے عورتوں کو یہ حالت دے کر سخت غصہ آیا اور ہولہ ایک شیر پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی تھی یہ حالت دے کر معاز بن جبل جو میمنہ کے ایک حصے کے سپاہ سالار تھے گھوڑے سے کوت پڑے اور کہا کہ میں تو پیدل لڑتا ہوں لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں غرض دونوں باپ بیٹے فوجوں میں گھسے اور دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سمبل گئے ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبیدہ کے سردار تھے پانچ سو آدمی لے کر بڑے اور عیسائیوں کا جو مسلمانوں کا تعاقب کرتے چلے آتے تھے آگا روک لیا میمنہ میں قبیلہ عزد شروع حملہ سے ثابت قدم رہا تھا عیسائیوں نے لڑائی کا سارا زور ان پر ڈالا لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمع رہے جنگ میں یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سر ہاتھ بازو کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے لیکن ان کے پائے سبات میں لگزش نہیں آتی تھی عمر بن التفیل جو قبیلہ کے سردار تھے تلوار مارتے چلے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آنے پائے تو بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود بھی شہادت حاصل کی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا دفعہ تن صف چیر کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں ابتر کر دیں اکرمہ نے جو بوجہل کے فرزند تھے اور اسلام لانے سے پہلے اکثر کفار کے ساتھ رہ کر لڑتے تھے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ عیسائیوں میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا اور کہا کہ مرنے پر کون بیعت کرتا ہے چار سو شخصوں نے جن میں زرار بن عزور بھی تھے مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ قریبا سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے اکرمہ کی لاش مقتولوں کے دھیر میں ملی کچھ کچھ دم باقی تھا حالد نے اپنے رانوں پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا خدا کی قسم عمر کا گمان غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے غرض اکرمہ اور ان کے ساتھی گو خود ہلاک ہو گئے لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دیئے حالد کے حملوں نے اور بھی ان کی طاقت توڑ دی یہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حالد ان کو دباتے ہوئے سپاس الار دربخار تک پہنچ گئے دربخار اور رومی افسروں نے آنکھوں پر رمال ڈال لیے علامہ شبلی نومانی کی مارکت الارہ تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے فاروق آزم ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود آواز تحقیق و پروڈیوسر ارفان بھٹی پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز